بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حمد اللہ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک میں جو بندہ یہ تین وظیفے کرے گا کون سے ابھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا ساری زنگی انشاءاللہ مجھ فقیر کو دعائیں دیتے رہے گا دولت کے خزانے مل جائیں گے آج کی ویڈیو کے اندر رمضان کے خاص تین عمال آپ کے سامنے شیئر کرنے جاروں ایسے تین عمال ہیں اگر آپ کی زنگی میں کسی بھی قسم کی پرابلم ہے اگر آپ کی زنگی میں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اگر آپ کی زنگی میں رز روزی کی تنگی ہے اگر آپ کی زنگی میں آپ کی حاجات پوری نہیں ہوتی ہیں دلی مرادے پوری نہیں ہوتی ہیں جائز خواہشات پوری نہیں ہوتی ہیں تو آپ نے رمضان المبارک میں صرف اس سے یہ تین اس کے علاوہ آپ بشک کچھ بھی وظیفہ نہ کریں لیکن آپ دیکھئے گا کہ زنگی میں آپ کو وہ کچھ عطا ہوگا آپ ضرور رہت اٹھا کے دعا کرو گے کہ یہ ہم نے عمل کیا تو رب کی ذات نے ہمیں کتنا ایک نوازہ ہے اس سے کون سے تین عمال ہیں کون سے تین وظائفہ ویڈیو کے نشے کرنے لگو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے چینل پر نئے چینل کو سبسکراب کر کے بھل ایکن کے وٹن کو دوبالیں تاکہ آنے والی تمام ریٹس ویڈیوز آپ کو بروک مل سکتے ہیں چاہتے ہیں کہ رمضان کے مہنے میں آپ کو دولت کے خزانہ مل جائے تو آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ اس ماہ مبارک میں روزانہ یہ چھوٹے آسان سے پاورفل مجرب ترین تین وظائفے کرنے انشاءاللہ ساری زندگی مجھ فقیر کو دعائیں دے گو زندگی آپ کی ہمیشہ کے لیے سمر جاؤ گی زندگی کے ہر موڑ پر آپ کا میام ہو جاؤ گے رمضان المبارک کے خاص وظائف ان وظائف کو صرف آپ نے بتائے ہوئے طریقے پر ہی کرنا ہے جو وقت طریقہ تعداد بتلایا جائے اسی پر آپ نے عمل کرنا ہے کون سے وظائف ہیں بتلاتا ہوں ساتھ ساتھ ان کی تفصیل پر بتائیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں یا رزاکو یا واسیو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر افتاری اور سیری میں رمضان کی جتنی افتاری سیری ہے ایک ایک تسبیح آپ نے سپڑھنی ہے سیری اور افتاری سے پہلے صرف ایک تسبیح تو آپ نے جس وقت پڑھیں گے تراوی تراوی جب چار پڑھنے چار تراوی پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تو تراوی کی وہ دعا پڑھنی ہے سبحانہ عزی الملک والملکوت اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ یہ پڑھنا ہے جو آپ کے سکیم کے پر آرہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ربی یا ربی یا حیو یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام اسألوکا بسمک العظیم العظم انترزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا برحمتک الواسعات یا ارحم الرحمن یہ آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد نمبر تین آپ نے جب رات کو سونے لگیں جب رات کو آپ سونے لگیں یا بستر پہ لیٹیں آپ نے ایک سو سیونٹی نائن ایک سو ناسی مرتبہ یہ پڑھنا ہے جو کس سکینک پر آ گیا استغفراللہ اللہ اللہ لا الہ اللہ حی القیوم واتوب الی پورے رمضان صرف یہ تین عامال اس وقت کے اوپر کر لیجئے رب کی ذات آپ سے بہت خوش ہوگی اور خوب انائتیں خوب آپ کے پر رحمتیں خوب برکتیں انشاءاللہ کرے گی رمضان میں یہ کر کے دیکھئے گا زندگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر سب تک اللہ حافظ